ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو جس کیس کے مطالق میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس کیس نے میڈیکل سائنس کی دنیا کو حیران کر دیا تھا یہ کیس ساؤت ایفریقہ کے ایک آدمی مارٹن پسٹوریس کا ہے یہ آدمی بارہ سال تک اپنے ہی جسم میں قید رہا لیکن کیسے کہانی تب شروع ہوتی ہے جب مارٹن پسٹوریس صرف بارہ سال کا تھا یہ ایک نارمل سا ہیلوی بچہ تھا جو اپنے ماں باپ اور دو بہن بھائیوں کے ساتھ ساؤت ایفریقہ کے شہر جوہنس برگ میں رہتا تھا یہ بات نائنٹین ایٹیز کے آخر کی ہے جب مارٹن کی ایک دن طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام سا دکھنے والا درد دراصل اس کی زندگی تبدیل کر دے گا یہ جب اس دن سکول سے واپس آیا تو اس کو سردی لگ رہی تھی اس کو گلے میں درد بھی تھا جیسے اس کو فلو ہوا وہ ہو لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مارٹن اب کبھی بھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو سکتا دوستو مارٹن پہلے جیسا نہیں رہا کچھ ہی مہینوں میں مارٹن کی باڈی نے حرکت کرنا چھوڑ دی یہ آہستہ آہستہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مارٹن کو اصل میں ہوا کیا ہے یہ سانس لے رہا تھا اس کی آنکھیں بھی کھولی تھی لیکن مارٹن نہ تو بول سکتا تھا نہ ہی کسی سے آئے کانٹیک کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا تھا یہ ایک زندہ لاش کی طرح بن گیا تھا ڈاکٹرز نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ مارٹن ایک کومہ میں چلا گیا ہے جہاں یہ نہ تو کسی کو سن سکتا ہے نہ ہی کسی سے آئے کانٹیک کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو محسوس کر سکتا ہے یعنی مارٹن کی صرف باڈی وہاں موجود تھی ڈاکٹرز کے مطابق مارٹن کے پاس بہت کم ٹائم بچا تھا اور یہ کبھی بھی مر سکتا تھا یہ خبر سن کر مارٹن کی فیملی کے ہوش اڑ گئے کہ مارٹن کی باڈی تو اس دنیا میں موجود ہے لیکن یہ خود ان کے ساتھ موجود نہیں ہے مارٹن کے پیرنٹس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اب وہ کیا کریں مارٹن ایک کومہ میں چلا گیا تھا مارٹن کے والد روڈنی کو رات میں ہر دو گھنٹے کے بعد اٹھنا پڑتا تھا تاکہ مارٹن کا دھیان رکھ سکے لیکن مارٹن کو خود کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ تقریباً چار سال کے بعد مارٹن کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا مارٹن اس کومہ سے باہر آ رہا تھا مارٹن کو لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں ہر طرف دھن بھری ہوئی ہے اس کو اتنا اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے جیسے یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور پھر کچھ ہی عرصے میں مارٹن کو مکمل ہوش آ گیا لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا مارٹن کو ہوش تو آ گیا لیکن یہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی ہل سکتا تھا یہ ہوش میں تھا یہ بات صرف مارٹن خود ہی جانتا تھا یعنی اس کو سب پتا تھا کہ کون کیا بول رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ بات کسی اور کو نہیں پتا تھی یعنی مارٹن ایک ایسے سنسان جزیرے میں موجود تھا جہاں یہ اکیلا پھس چکا تھا اور صرف سوچ سکتا تھا آپ امیجن کریں کہ ہمیں کوئی صرف کچھ گھنٹوں کے لیے کسی بیٹ پر لیٹنے کو کہے اور ہلے بغیر صرف سوچنے کو کہے ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مارٹن کا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ اپنی حالت کے مطالق کسی کو اشارہ کر کر بھی نہیں بتا سکتا تھا مارٹن خود کو کسی جن کی طرح سمجھتا تھا کہ یہ اس دنیا میں موجود تو ہے لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے اس دوران اس کی فیملی میں اور دنیا میں بہت کچھ ہوا اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں اس کے گھر کون سے مہمان آ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے مارٹن کو سب کچھ پتا چل رہا تھا یہ دکھی ہوتا تھا خوش ہوتا تھا ڈپریس فیل کرتا تھا لیکن کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ مارٹن ہوش میں بھی ہے اس کو میڈیکل سائنس کی دنیا میں ویجیٹیٹیو سچیٹ بھی کہتے ہیں اس دوران ایک دفعہ تو اس کی ماں نے اس کو چیخ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم جلدی مر جاؤ کیونکہ یہ اس کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مارٹن سب سن رہا ہے مارٹن کے والد نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اس کے ساتھ ساتھ مارٹن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ایک عورت کے پاس بھی تھی دوستو جب مارٹن پچیس سال کا ہوا اور اس کو لگا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گا اور اب اس کی سوچ ہی اس کی دنیا ہے تو ایک دن ایک ایسا کرشمہ ہوا جس نے مارٹن کی زندگی پھر سے تبدیل کر دی وہ عورت جو مارٹن کا خیال رکھتی تھی اس کو احساس ہوا کہ مارٹن دراصل ہوش میں ہے اور یہ سب کو سن سکتا ہے اس دوران مارٹن نے تقریباً بارہ سال اسی حالت میں گزار دیئے تھے یہ اپنی باڈی میں ہی قید تھا بہرحال جب اس عورت نے اس کی فیملی کو اس چیز کا بتایا تو اس کی فیملی فوراً اس کو ہسپٹیل لے کر گئی جہاں پتا چلا کہ مارٹن واقعی ہوش میں ہے دوستو کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آہستہ آہستہ مارٹن کی اوپر تھیرپیز کی گئیں اور کچھ ہی مہینوں میں ایک کمپیوٹر کے ذریعے مارٹن لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے اپنی کہانی پوری دنیا کو بتائی کہ کیسے یہ پچھلے کئی سالوں سے ہوش میں تھا اور اپنے ہی جسم میں پھس چکا تھا حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مارٹن ویسے تو ویلچئر پر ہی موجود تھا اور بول نہیں سکتا تھا لیکن اس نے حمت نہیں ہاری مارٹن نے کالج میں ایڈمیشن لیا جہاں اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھا اور پھر اپنی ایک ویب کمپنی تک بنا لی اور کام کرنا شروع ہو گیا اس دوران مارٹن کی شادی اس کی بہن کی دوست سے ہو گئی جو یوکے میں رہتی تھی اور مارٹن بھی یوکے میں ہی شفٹ ہو گیا دوستو یہاں تک کہ مارٹن گاڑی چلانا شروع ہو گیا جو مارٹن کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے دوہزار گیارہ میں مارٹن نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام گھوز بوائی تھا اور اس کی کہانی نے دنیا کو حیران کر دیا تھا آج مارٹن یوکے میں ہی موجود ہے اور اس کو گھوز بوائی کے نام سے بلایا جاتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کی میموری صرف سات سیکنڈز کی ہے یعنی یہ بھول جاتا ہے کہ سات سیکنڈز پہلے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو مارٹن پسچوریس کی یہ حیرت انگیز اور موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا اور ایسی انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو یوٹیو پر مل جائے کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ